ہم محرم الحرام میں جب آل رسول کا ذکر سنتے ہیں نا جو حالات ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یار پتہ نہیں وہ کیسے لوگ تھے کس قدر وہ بے سبرے لوگ تھے یا حوصلہ ان میں بڑا کم تھا وہ کیسے لوگ تھے نبی پاکی آل والے نہ بھی میرے پیارے بھائیوں وہ بڑے عظیم لوگ تھے بڑے چنیدہ لوگ تھے میں حضرت زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے ہیں نا ان کی زندگی کے چند پہلو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حضرت زین العابدین کے بارہ میں میں نے پڑھا ہے وہ تحجد پڑا کرتے تھے اور سب سے پہلے اٹھ کر وہ مسواک کیا کرتے تھے بدعب السواک مسواک کیا کرتے تھے کیوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے تھے یہ مسواک کرتے جب وہ اللہ اکبر کہا کہ نمازِ تحجد پڑھتے تھے تو ان کے جسم پہ کپ کپ ہی تاری ہو جاتی تھی روتے تھے اپنے اللہ کے سامنے گرگڑاتے تھے اپنے اللہ کے سامنے متحجد تھے شب زندہ دار تھے تحجد گزار تھے اور اس قدر زیادہ باخلاق تھے وَكَانَ يَخْرُجُ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِلَى مَكَّةِ وَلَا يَذْرِبُ بَعِیرَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةِ اپنی سواری پہ بیعت اللہ کے حج کے لیے مکہ جایا کرتے تھے مدینے سے لے کے مکہ تک وہ اپنی سواری کو ایک بھی ذرب نہیں مارا کرتے تھے سواری پر جانور پر بھی ظلم نہیں کرتے تھے اور ایک آدمی حضرت زین اللہ عبدین سے ملا تو وہ حضرت زین اللہ عبدین رحمت اللہ لیکن غیبت کیا کرتا تھا ان کی شان کے خلاف باتیں کیا کر جب اچانکہ اس نے سیدنا زین اللہ عبدین کو دیکھا وہ گبرہ اٹھا کہ ابھی مجھے سزا دیں گے یا ابھی مجھے کسی پریشانی کا سامنا ہوگا سیدنا زین اللہ عبدین رحمت اللہ نے اسے دیکھ کر تین باتیں کہیں سب سے پہلی بات بتا یہ تریخ بن ساکر میں ہے سیر علام نبالہ میں ہے بہار الانوار میں ہے یہ جو باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت زین اللہ عبدین نے فرمان لگے بھئی پہلی بات تو یہ ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اگر مجھے معافی مل گئی تو اس معافی میں میرا کمال کوئی نہیں یہ کمال میرے اللہ کا ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا دوسری بات یہ ہے جو تُو نے میرے خلاب باتیں کی ہیں گر تُو سچا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میری وہ کمیاں دور کر دے اور میرے وہ گناہ معاف کر دے اور اگر تُو نے میرے بارہ میں جھوٹھی باتیں کہیں ہیں تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میرا اللہ تجھے معاف کر دے کیسے متحمل مزاج تھے آج ہماری آلت یہ ہے اللہ جانتا ہے کوئی ادھا مل جائے نا ادھر دیکھیں ادھا مل جائے کوئی چار نمازیں ہم سمجھتے ہیں ہم نبوت کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں اب مجھے کوئی بات نہیں کر سکتا اب میرے خلاف کو مجھ پہ کوئی تنقید بھئی یاد رکھیے نیک لوگوں پہ تنقید ہوتی ہے اچھے لوگوں کو ستایا جاتا ہے پریشان کیا جاتا ہے آپ ان چیزوں سے گھبرایا نہ کریں جو نہق آپ پہ تنقید کرتے ہیں وہ آپ کے دوبی ہیں جو آپ کے گناہ دوتے ہیں سعید نظیب العابدین دیکھیں کیسے متحمل مزاج تھے جب آپ کا وفات پاک کے بعد جب آپ کو گسل دیا گیا تو حضرت زین العابدین کے کندوں پر نشانات تھے بہت زیادہ تو تحقیق ہوئی کہ یہ کندوں پر نشانات کیوں ہیں تو پتا چلا کہ سیدنا زین العابدین رحمت اللہ لے صرف تجدگذار نہیں تھے صرف حج نہیں کرتے تھے صرف قرآن شریف نہیں پڑھتے تھے بلکہ جب رات کو اہل مدینہ سو جایا کرتے تھے تو آٹے کے جو بورے تھے وہ اپنے کندوں پر اٹھا کر اہل مدینہ کے فقیر لوگوں کے گھروں تک خود پچایا کرتے تھے یہ جو وہ آٹے کے بورے اٹھاتے تھے نا یہ ان بوروں کا نشان حضرت کے کندوں پر پڑا ہے جب گسل دیا گیا تو اس وقت ان کے کندوں پر نیل کے نشانات تھے زخم تھے وجہ کیا تھی کہ وہ غریبوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ان کے گھروں کی گندم اور آٹا اپنے کندوں پر اٹھا کر ان کے گھروں میں پچایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ استفا آدم و نوح و آل ابراہیم یہ کائنات کے چنیدہ لوگ ہیں پسندیدہ لوگ ہیں کائنات کے عظیم لوگ ہیں